منباتوں میں مغلیتا ہے گفتار کا غازی بند ہو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا آؤ حضرت کردار کے غازی بنیت آج پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے آج کردار کا بڑا فقدان ہے آؤ کردار کے غازی بنیت اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے مبت کرو میں نے کہا نا دل تو میرا کرتا ہے لیکن میری مجبوری ہے میں نے پہلے مکوہ آنے جانا ہے پھر وہاں سے میں نے آگے جو ہے نا ڈجھ کوٹ جانا ہے وہاں بھی بڑی شدت سے انتظار محبت کا حضرت اس وقت پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے ٹوٹ رہے ہیں گھر حضرت ہمارے بھائی بھائی کو نہیں بلاتا بہن بھائی کو نہیں بلاتی بھائی بہن کو نہیں بلاتا بجانا صرف یہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور چلے چلو آخری بات حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ کیسے لوگ تھے آپ کوئی تشریف لے جا رہا تھا وہ لازم تو نہیں ہوتا کہ حضرت ساری ماننے والے ہوتے ہیں نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور بات نہ ماننے والے بڑے شدت پسند بھی ہوتے ہیں وہ حضرت کا بھی گزر جس جگہ سے ہونا تھا راستے میں ایک مکان تھا وہ حضرت کے بڑے مخالفین میں سے تھا ان کو پتہ چال گیا کہ حضرت نے فلان وقت یہاں سے گزر کے جانا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے تندور سے نا ساری راک اکھتی کر کے نا ایک برتن میں ڈال لی کہتے ہیں بزرت مالک بن دینار یہاں سے گزریں گے نا تو آپ پہ خاک پھینک نہیں راک آپ جب گزریں نا وہ پہلے ہی کھڑے تھے انہوں نے چھات پہ نا آپ پہ راک پھینک پگ خراب ہو گئی چیرہ مبارک خراب ہو گیا تاڑی خراب ہو گئی آپ نے اوپر دیکھوا آپ مسکرانے لگ پڑے آپ مسکرانے لگ پڑے لیکن جو مرید تھے وہ آپ اسے باہر ہو گئے اور وہ سخت کلامی پہ اتر آئے آپ نے فرمایا بھئی وہ راک مجھ پہ پھینکی ہے تم غصہ کیوں کر رہے ہیں مرید آگے سیرز کرتے ہیں حضور ہم بھی تو اسی طرح کر رہے ہیں کہ آپ پہ بھی کیوں پھینکی ہے اور آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا آپ نے فرمایا یار میں نے تو غصہ تاہ نہیں آیا وہ شکر راک سی گالم ہوگا گئی ہے نہیں تھے مہت یاد دے لائے کہاں کہاں گئے وہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غصہ نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمحظر فیعیاس اوہ ادھر جی اپنے آپ میں بدلی ہے اوہ اپنے آپ میں بدلی ہے ان قریبوں دن آنے والا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جی ہو کیا گئے ہیں وہ ایک صوفی بزرگ سے کمال لکھانو ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ فایہ سہن تو لال خریدنے نون وہاں جو کولیں اندھا گلے بے چپا بیٹھو تینو پیڑیا سی کستوری خریدنے نون تیر ہنگ جوینڈ دالا بیٹھو میاں ہدایت اللہ تو شانو کی مو بخائیں گا جدا ساری سوڈا کا ڈپا بیٹھو نہیں حضرت جی جانا ہے میاں جی جانا ہے آو تیاری کریں حضرت جی جانا ہے یہاں سا جی تیاری کریں اور اس کو کوئی اتنا لائٹ نہ لو یہ بکری بات ہے ہی ہے ہمارے ممبروں سے باتیں نکل گئیں ہیں ہمارے ممبروں پر بس ایک ہی ہے عشق کشق 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 پتہ نہیں یہ کون سا یہ شک ہے اس میں عمل ہے ہی کوئی نہیں حضرت نہیں حضرت جی جانا ہے نہیں تیاری کرو یہ خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آو اور عمل کی طرف آو اگر آپ کہتے ہو تو ابھی کوئی تھوڑا سا جس اوہیہ کا انداز ہے خود کوئی ٹیسٹر لگا لیں ابھی پتہ چال جاتا سارے کسارا جتنے علماء بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال نہیں ہے حضرت جتنے صادات ہیں آپ سے بھی سوال نہیں ہے سوال ان سے ہے اور اپنے آپ سے ہے لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیتا میں کونوں آپ سے جواب لینے والا میں بھی آپ کو نہیں دوں گا کونوں مجھ سے جواب لینے آو تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تین آسان تریر سوال پوچھوں گا آپ سے میں مشکل نہیں پوچھوں گا آپ سے بھی اور خود سے بھی ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے اس لیے کسی ایک شخص نے بھی اچھی جواب نہیں دینا اہلی بات کسی کی ذیت نفس مجرور نہ ہو پردے میں جو ہے سو رہے جو آؤ تھوڑی دیر کے لئے تصور کرتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ دے رہے ہیں تین سوال پہلا دن گزر گئے سچ سچ بتانا ہے اوچھی نہیں جواب دینا دل میں میں نے بھی آپ نے بھی اگر کتنی بار حضور نبی کریم علیہ السلام پر دلودہ پار پڑھا ایک ہزار بار ساتھ سو بار پانٹ سو بار دو سو بار سو بار پچاس بار ٹھیک ہے جی یہ مرآل اچھا دوسرا جوا سوال میں بھی آپ ہج کتنا قرآن کریم تلاوت کی آخری سوال ساتھ ہی گفتگو خطر سچ سچ بتانا ہے قرآن پاک نبی کھنکنے کی دیر ہوگی یہ مرآل ہے یہ مرآل ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ روز جیرے لیر